اسلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں کہ آپ خیریت سی ہوں گے رمضان جیسے سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے اور یہ ہماری کمپنی نے ہمیں رمضان وشیز بھیجی ہیں جس میں وشنگ کارڈ ہے اور بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیاری سی کھچورے ہیں اور ساتھ میں دس بھی ہے تینکیو پارکو تو جیسا کہ رمضان چل رہا ہے اور سہری اور افتاری کا سلسلہ جاری ہے تو اسی دوران جو ہے وہ میرے برڈے کی بیٹے کی برڈے بھی آگئی تو جو ہم نے افتاری کے دوران ہی چھوٹی سی سی سیلیبریشن کر لی تو بہلے ہم نے افتاری کی اور پھر ہم نے چھوٹی سی اس کی سیلیبریشن کر لی یہ ہیپی برڈے کیک ہے اور پھر ہم نے کٹا ہیپی برڈے کیک تو جناب ہیپی برڈے تو مائی ہول برڈ مائی کیور مائی لبلی سن عبد المعیز ہیپی برڈے تو عبد المعیز تو یہ اجناب چھوٹی سی سیلبریشن ہم نے کی تھی کیونکہ بہت زیادہ سیلبریشن نہیں کر سکتے رمضان کی وجہ سے تو ایک چھوٹی سی افتاری کے ساتھ ہی ہم نے یہ سیلبریشن کر لی تھی نیکسٹ موسم بہت ہی سہانہ خوبصورت ہوا ہوا تھا لاؤڈی اور سنسیٹ کا سین اتنا خوبصورت نظر آ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے بادلوں کی گرش اور بجلی کی چمک اور بوندہ باندی بہت ہی خوبصورت موسم ہوا تھا تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایسے موسم میں جو ہے وہ افتاری کو چار چاند لگا لیا جائیں اور کسی دوستوں کے ساتھ مل کے کچھ تیع کر لیا جائیں تو جی ہم نے جو ہے وہ کچھ فرینڈز کو انوائٹ کیا افتار پارٹی پر تو جناب یہ جو ہے نا تاکہ اس موسم کو ہم انجوائے کریں اور اس دوبالہ کر سکے اپنے اس لطف کو جناب ہم نے یہ چھوٹی سی پارٹی کا افتار پارٹی کا ارینج کیا تھا جس میں اپنے فرینڈز کو بلایا تھا اور ہم نے اس پارٹی کو خوب انجوائی کیا بہت مزہ آیا تھا اس افتار پارٹی میں اور جو ہے ایک چھوٹی سی افتار پارٹی ہم نے کی تاکہ اس موسم کو ہم انجوائے کر سکے جی ساتھ ساتھ ہی جو ہے آج کل بچوں کے سکول کے پروجیکٹس کا سلسلہ بھی چاری ہے اور پروجیکٹس بچوں نے تو کیا بنانے ہوتے ہیں مدرز نے ہی بنانے ہوتے ہیں تو یہ ایک کسی کا میت کا تو کسی کا سائنس کا ایک میت کا پروجیکٹ تھا جس میں ایٹی ایم مشین بنانی تھی تو یہ دیکھیں یہ ایٹی ایم مشین میں نے بنائی ہے میرا آرٹ ورک بھی بتائیے گا کیسا ہے تو اس میں جو ہے نا وہ ایٹی ایم کارڈ ڈالتے ہیں تو اپر سے سکہ نکلاتا ہے اور یہ میرے بیٹے کا پروجیکٹ تھا جو کہ سائنس کا تھا اس میں یہ فوٹو سینٹسس موڈل تھا تو یہ بھی میں نے ہی بنایا ہے تو بتائیے گا یہ کیسا بنا ہوا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو بچوں نے کام اور مدرز کے جو ہے نا زیادہ پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پروجیکٹس جو ہے نا وہ فوٹو سینٹسس موڈل ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پودے جو ہیں وہ اپنی خورا کس طرح سے تیار کرتے ہیں اور یہ ہمیں اکسیجن کیسے پروائیٹ کرتے ہیں تو یہ سورے سے سن لائٹ لیتے ہیں ووٹر زمین سے لیتے ہیں اور کاربن ڈائوکسائیڈ جو ہے یہ نیل کرتے ہیں اور اکسیجن اکسیجن کرتے ہیں جو کہ ہم اکسیجن لیتے ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو پودے ہیں وہ پلانٹ کیے جائیں تاکہ اکسیجن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہمیں مل سکے اور ساتھ ہی ہمارا یہ ایک کیوٹ سا مصطفیہ ہے جس کا پروڈجیکٹ تھا بانسی بین بنانا تو یہ بھی میں نے ہی بنایا ہے اور آپ بتائیے گا ضرور کہ میں بانسی بین کیسا بنایا ہے اور یہ ہے جناب بچوں کا جو سکول میں سالوبال انسالوبال پروجیکٹ سال رہا ہے اور دیکھیں سالوبال چیزیں کونسی انسالوبال کونسی ہیں اور بچوں کا سندھی کلچرل ڈے بھی ہوا جس میں یہ بچوں نے سندھی ریسز پہنے تھے تو کیسے لگی یہ ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گیا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ